بھارت ورش ایک مہام سبیتہ جہاں مٹی بھی سونا تھی اور دلوں کے دروازے ہر مہمان کے لیے کھلے تھے انہی دروازوں سے ایک دن گھو سائے کچھ گروہ شیطانی ارادے انساء اور اتیاجار کے سامنے جب غائل ہو رہی تھی ہر آتما تب اس مٹی کے گرب سے اٹھ کھڑی گئی موڑی کرنے کا جو بیٹی اٹھڑی ہوتی ہے تب ہی ویجر بڑی ہوتی ہے سنگھا سنگھل اٹھے راج بانچوں نے بھرکٹی تانی تھی پھوڑے بھارت میں بھی آئی پھر سے نئی جوانی تھی گمی ہوئی آزادی کی قیمت سب نے پہچانی تھی دور پھرنگی کو کرنے کی سب نے من مٹھانی تھی چمک کٹھی سن ستاون میں بہتلوار پھرانی تھی مندے لے ہر بولوں کے موں ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو خوب لڑی مردانی وہ تو جھاسی والی رانی تھی کانپور کے نانا کی مہ بولی بہن چھویلی تھی لچ بیبائی نام پتا کی وحسن تان اکیلی تھی نانا کے سن پڑتی تھی وحسن آنا کے سن کھلی تھی پرچھی ڈھال کرپال کٹاری اس کی یہی سہیلی تھی پھر شواجی کی گاثہیں اس کو یاد زبانی تھی مندے لے ہر بولوں کے موں ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی مردو خوب لڑی مردانی وہ تو جانسی والی رانی تھی جانسی والی رانی تھی مہارانی انگریز ہم پر کبھی بھی حملہ کر سکتے انگرکشب راجکمار کو ہمارے پاس لے کر آؤ اوہ ساندھی ساندھی میں تیں مارونیں ہو گئیں بابریں مہارانی انگریزوں نے حملہ بول دیا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم جھاسی اور راج کمار کی رکشہ کریں تُو میرا کرما 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 تُو میرا کر موسیقی 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 دھیر ویر وہ ناری تھی گڑھمنڈلا کی وہ رانی تھی دور دور تک تھی پرشد سب کی جانی پہچانی تھی اس کی خیاتی سے گھورا کر مغلوں نے حملہ بول دیا بیدھوارانی کے جیون میں بیٹھے تھالے وش گھول دیا مغلوں کی تھی یہ چال کی اب کیسے رانی کو مارے وہ جب درگاوتی رن میں نکلی ہاتھ میں تھی تلواریں دو ہاتھ میں تھی تلواریں دو موسیقی موسیقی بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو جہاپنا آپ کا پیغام ہم نے سبھی ریاستوں میں بھیجوا دیا ہے تمام چھے ریاستوں نے مغل سلطنت کے تہت آنے کا فرمان خبول کیا ہے اور دیگر ریاستوں نے کچھ وقت مانگا ہے آلم بنا جلد ہی ہم ان پر بھی حکومت کریں گے ہندوستان کی تمام ریاستوں کو مغل سلطنت کے تہت آنا ہی ہوگا کیونکہ ہم طاقتور مغل چینشاہ جلال الدین محمد اکبر ہیں گستاکی مواف آلم بنا ایک ریاست ہے جس نے آپ کے فرمان کو قبولہ نہیں ہے اور اس نے آپ کے شاہی فرمان کا یہ حشر کیا ہے آسف خان کون ہے یہ گستاک کس کی اتنی مجال کی وہ باچھا اکبر کے فرمان کو قبول نہ فرمائے جہاں پنا یہ گونڈوانا راجے کی مہارانی رانی درگاوتی ہے آسف خان ایک معمولی سی رانی مغل سلطنت کے تہت آنے سے انکار بھی کر سکتی ہے ناممکن گستاکی مواف آلم بنا رانی درگاوتی کو معمولی عورت سمجھنے کی کلتی نہ کریں آسف خان تو اس کو ہماری طرف سے ایک طوفہ پیش کیا جائے مہارانی کی جے ہو جلال الدین محمد اکبر نے آپ کے لئے ایک طوفہ اور پیغام بھیجا ہے آدھار سنگھ اکبر کے پیغام کو ساری سبھا کے سامنے پڑا جائے جی مہارانی طوفہ یا سونے کا پنجرہ ہے اور پیغام میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ججتی تم ایک پنچھی کی طرح پنجرے میں ہی رہنا چاہیے گنوانا کے لئے اچھا یہی ہوگا کہ وہ خود ہی ہمارے آدھین ہو جائیں ورنہ یدھ کے لئے تیار ہو جائیں جنگ تو بہت جلد ہوگی آدھار سنگھ تم شیگر ہی یدھ کی تیاری کرو شترو کو موہ توڑ جواب دینا ہے موسیقی موسیقی اور اس طرح رانی درگواتی نے ایک نہیں ورن دو دو یدھوں میں مغلوں کو پچھاڑ دیا سنو کہانی جا ہری کنڈ کی آج تمہیں بتلاتا ہوں تل تل کر کے جلی رانیا بھونگار سناتا ہوں بیمان عمر ہمارا مدمنی بلیدان عمر تمہارا ملنے کے انتظار میں مہینوں سے تپ رہتے ہیں آخر ان کے روبرو ہوئی گئے اور اب جو آپ آئی گئے ہیں تو بتائیے آپ کا سواگت کیسے کریں ایک عزیز دوست کی طرف مہاراول رتن سنگھ جت دور کی شان رانی پادمہ ہوتی جت دور میں ہم اتھی دی کو بھگوان مانتے ہیں ورنہ تیرا سر دھر سے الگ ہوتا اب راجہ بھی خطرے ہوش ہے موسیقی 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 شوابی ماں نمر ہمارا پدمنی شوابی ماں نمر تمہارا شوابی ماں نمر ہمارا پدمنی بلدار نمر تمہارا پورک کے منظر دیکھ کے گھبرایا لے راکھ ہاتھ چھترانی کی سر دیواروں سے ٹکرایا گھڑنوں پہ کھڑے کھیجی کے بھی آنکھوں میں بھرہایا پانی ہار گیا ڈلی کا ساسک جیت گئی ہے چھترانی شوابی ماں نمر ہمارا پدمنی شوابی ماں نمر تمہارا شوابی ماں نمر ہمارا پدمنی بلدار نمر تمہارا